اسلام علیکم سب دوست کیسے ہیں یہ چھتا کہا ہے اس طرح ہے کہ دوستوں میں اپنے نئے ویڈیو نئے انفرمیشن کے ساتھ دوستو اس طرح ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے فارنر دوست جو ہنٹری میں رہتے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو ایک سہولت دیا ہے وہ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تو میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں تو وہ بنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنائیں اور لیگل طریقے سے اپنے جو پیسے اپنے ملک میں آپ بیجیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کم فائدے نہیں ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں ایک تو کل جب آپ پاکستان واپس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں نے اپنے بھائی کو دے دیئے جی میں نے اپنی بہن کو دے دیئے پیسے ایک تو یہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا آپ کے اکاؤنٹ ہوگا آپ کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے رہیں گے وہاں سے اپنی کسی فیملی میمبر کو ایک جو ڈیبٹ کارڈ جس کو ہم چیک آئٹ کرتے ہیں وہ ان کو گھر بیج دیں وہ وہاں سے پیسے آؤٹ کروالیا کریں گے لیگل طریقہ ہے دوستو یہ آنے والے دنوں کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا اور اس کے فائدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے فائدے کیا کیا ہیں ایک تو دوستو اگر آپ چھ مہینے تک اپنی پیسے سیلریز میں پاکستان آپ بیجتے ہیں رکھنی ہیں بیجتے ہیں کوئی یوز بھی کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ تب بھی کوئی گاڑی اگر اپلائی کرنا چاہتے تو گاڑی اپلائی کر سکتے ہیں گھر لینا ہو تو گھر لے سکتے ہیں اس پر جو امپورٹنٹ بات کرنے والی وہ دوستو اس طرح ہے کہ جب یہ چیزیں آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آپ لازمی دیکھ لیں کہ اس میں کہیں سوت تو نہیں ہے یہ آپ ہر بینک والوں کی اپنی اپنی ڈیٹیل ہے اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ دوستو جو سب سے بڑا فیدہ ہے کہ آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہی جاتے ہیں یہ لیگل پراسس ہے لیگل ہے سارا کچھ ہے تو اس لیے میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ لازمی بنائیں اس کے یقین جانے بہت زیادہ فائدہ ہیں اور جب آپ اس کو کاؤنٹ کو بنا لیتے ہیں تو میرے خیال میں ویڈن وان ویگ میں وہ سارا آپ کو ریپلائی کر دیتے ہیں آپ کے ایمیل پر زینٹ کر دیتے ہیں آپ کو چیک بک جو جو آپ نے اپلائی کی رہا ہوتا ہے ڈیبیٹ کارڈ وہ سب کچھ آپ کو بیج دیتے ہیں یہ ہر بینک والے جو ہیں وہ تقریباً سارے جتنے بھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آتے ہیں آپ جا کے اون لائن ویب سائٹ پر چیک کر لیں میں ابھی اس کا لنک جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا وہاں سے میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس اون لائن جو ہے اس اکاؤنٹ کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ آئی سے آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے کنٹری میں اکاؤنٹ کھلانا بہت ہی زیادہ مشکل تھا اتنا مشکل تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ جاتے تھے وہ کہتے جی آپ لے کے ہیں جی کسی کا بل لے کے ہیں کسی کو ایسا کو بندہ لے کے ہیں جس کا اکاؤنٹ ہو لیکن ہو آپ کا فیملی میبر اس کے آئی ڈی کارڈ کی پکچر لے کے ہیں اس طرح کی بڑی پرابلمیں ہوتی تھی اور سم ٹیم ایسا ہوتا ہے دوستو کہ جو دوست ای نائن اپنا ویزا کمپلیٹ کر کے اپنے کنٹری واپس جاتے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے سم ٹیم ان کو تھیجی کام نہیں ملتا جو آپ کا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستانی ہمیں اکاؤنٹ دے دیں ہم ادھر ٹرانسور کر دیں گے کافی لڑکے ہیں جنہیں کہ یہ مسئلے مسائل ہیں وہ لڑکوں کو پہلے تو وہ اکاؤنٹری ہوتا نہیں ان کے پاس وہ کہتے ہیں جی آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہو کسی آپ کے والدین کا یا بھائی بہن کا کسی کا نہیں چلے گا پرسنل آپ کا اکاؤنٹ ہو اب وہ بچارہ پاکستان چلے گیا اور میں پہلے آپ کو اس بات کا ذکر کر چکا ہوں پاکستان میں اکاؤنٹ کھلانا بہت زیادہ مشکل ہے تو دوستو ایک گورمنٹ نے جو آپ کو فائدہ دیا ہے اس سے یہ ہے کہ اس جتنی بھی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیگل طریقہ ہے اتنا مشکل نہیں ہے جتنے بھی یہاں پر ریمننس کمپنی ہیں ان سے آپ رابطہ کریں ان کو کہیں ہمارا روشنڈی ڈیجیٹل اکاؤنٹ وہ آپ کا بنا دیں گے اتنا مشکل نہیں ہے ٹف نہیں ہے اگر کسی دوست کو نہیں پتا چلتا وہ مجھے بھی کمنٹس بوکس میں بتا دے میں اس کی پوری ہیلپ کروں گا میں اس کو بتاؤں گا اس کا کیا طریقہ ہے بہت ایزی ہے اپنے سیل فون پہ کوئی لیپٹ آپ کوئی کمپیوٹر کسی اپنے سیل فون پہ میرے خیال میں دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں آپ کا کاؤنٹ جو وہ اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو ای میل بھیج دی جاتی ہے وہ کچھ میرے خیال میں ایک یا تقریباً بہت جلدی پراسس میں کمل کرتے ہیں اسی وقت وہ آپ کو ای میل کر کے اگر آپ کے ڈاکومنٹ آپ نے لگائے ہیں اگر ان کو اپجیکشن لگائی ہوئی تو وہ کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹ ہمیں دوبارہ آپ سینڈ کر دیں اتنا مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے میرے بھائیو یہ میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ میں ہر ویڈیو میں ہر دوست کو اچھا گائیڈ کرتا ہوں کیونکہ کافی دوستوں کے بیڈ کمنٹس بھی آتے ہیں صحیح کمنٹس بھی آتے ہیں کوئی کہتا ہے لائک سے ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کچھیں ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیونکہ میں نے اس بات کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ دوستو جو بات کسی دوست کو میں بتاتا ہوں وہ ایزی میں صدقہ بتاتا ہوں مجھے نہ کوئی کمنٹس نہ کسی چیز کی کسی ایوری دن کسی چیز کی ضرور نہیں ہے تو صرف میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کے فائدے ہیں کیونکہ جو ورکر ہوتا ہے وہ کوریا میں مزدوری کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے دوستو بہت ٹف مزدوری ہے ادھر کی بہت زیادہ ہے تو وہ اس لئے اپنے پیسے کو سیو کریں جس دور میں ہم آئے تو ہمیں ایسی کوئی انفرمیشن دینے والا نہیں تھا تو ہم تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے جو میرے پاس ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یار اس طرح نہیں اس طرح کر لیں یہ آپ کے لئے فائدہ ہے آپ کی فیملی کے لئے فائدہ ہے کل کو آپ یہ نہ کہے وہ کھا گیا یہ کھا گیا اس طرح کی وہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو جاتے ہیں تو اس لئے میرے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے لیگل پراسس ہے لیگل طریقے سے اپنے جو پیسے اپنے ملک میں بیجیں وہ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ بھی بن جائے کہ ہر چیز آپ لے سکتے ہیں وہ کاؤنٹ والے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹو ہے سب بینک جتنے بھی پاکستان میں بینک جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے انڈر آتے ہیں اس سارے ڈیٹیل آپ کو منت بائی منت وہ آپ کو سینڈ کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی جود نہیں ہے کوئی فریب نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کے انڈر ہے گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے سٹیٹمنٹ بینک جو اس کو سارا ہنڈل کرتا ہے اس میں کوئی نہیں آپ کا لگل پراسس ہے دوستو تو میرے سب دوستے سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی اس کو مجھے کوئی ذاتی فیدہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے کوئی ذاتی فیدہ ہے کہ میں ایک بندے کو یہ کہہ رہا ہوں لیکن میری تقریبہ جتنے ہی آل ورڈ میں فارنر رہش بھی دیر ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کو لازمی بنائیں اس کا فائدہ اٹھائیں میرے بھائیو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو لیگل طریقے سے کریں تو دوستو اس کے علاوہ میرے پاس انشاءاللہ کوئی انفرمیشن والی ویڈیو ہی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو میری یہی ریکویسٹ اگر کسی دوست کو نہ پتا چلے وہ مجھے کمنٹس بوکس میں بتا دیں میں اس کی انشاءاللہ پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ